باہر وحمن الرحیم اللہم آکن لولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکہ علیہ وعلی عبائے فیہا زیساعت وفیق اللہ ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتاوہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا ربہ محمد وعال محمد صلی اللہ محمد وعال محمد واجل فرجہ آل محمد محبان رحمان رحم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اول و اے آخر اللہ اے ظاہر و اے باطن اللہ اے ذلجلال والاکرام اللہ اے علا کل شیئن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد بنا محمد و عال محمد اے لیو ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوفِ قعبہ وچ نازل کرن اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی لوا منہ اللہ اے حسنین شریفین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنہ اللہ اے بیسہ میں تمہارنو سولی تیبی سکون عطا کرنہ اللہ اے مختار سکفی نو حد کڑیاں وچ بھی حیبت عطا کرنہ اللہ اے شہنشاہ ماندے شہنشاہ اللہ اے بادشاہ ماندے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرما مانا لے اللہ اے سب تو زیادہ در گزر فرما مانا لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرما مانا لے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرما مانا لے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عزت دواستہی اپنی عظمت دواستہی اپنی قدیم ترین بادشاہ دواستہی اپنے وشیع و عریض ملک دواستہی امام زمند زہور اجتاجی فرما میرا مالک اسا گناہ گارا نو موتو پہلے بارمی سرکار دی زیارت نصیب فرما جیڑا گھر آباد ہوں دا وکھنا چاندہ سائیان دا ضرور آمینہ کے میرا اللہ اس عزداری سید شہدان موظہور امام علیہ السلام اجتاجی دا سبق تہرا بار الہ اپنی عزت ازمت دواستہی سادات ازام دی محنت خرچ خرجات تمام عزرات دپڑے آپ امام اے بناہ گار دے بار الہ اپنی بارگاہ اچھ قبول اور منظور فرما بار الہ ذکر پاک دا سواب اس خاندان دے جملہ مرہمین دے نامیں عمال اچھ درج فرما بار الہ جو شفاہ دی غرض لے کے امام حسین علیہ السلام دی مجلس اچھ آئے تمام مریضان و صحت کامل و آجلہ اتا فرما جو اولاد دی غرض لے کے آئے کامل الخلقت نیک نرینہ سہل اولاد اتا فرما جو مشکلات لے کے آئے بار الہ مشکل کو شای فرما جو مقروض ان کرز ادا فرما عزتِ آلِ اتحار دے صدقے بار الہ جو جو مومنین دے حاجاتن صدقہ باب الحوائد حضرتِ ابل فضلِ عباس علیہ السلام دا مومنین دی حاجت روائی فرما بار الہ اپنی عزت و عظمت دواز تے سب آمینہ کنا میں گناہ گار سمیت جو جو سکھ دین روزہِ شبیر دی زیارت نصیب فرما سرکارِ ابل فضلِ عباس علیہ السلام و سلام نصیب فرما میرا اللہ اپنے گھر دا دی دار نصیب فرما اپنے محبوب دے روزہ دا دی دار نصیب فرما کلِ ایمان دا سلام نصیب فرما مسافرہِ شام دا سلام نصیب فرما مقامتِ مقدسہ دی فازت فرما بار الہ آبادیان دے عزت رزق بخت اور صحت بے بہا اضافہ فرما جتنے قدم چل کے لوگ آئے شیعہ جہلِ سنت قدم قدم دے بدلے زندگی دے کبیرہ اور صغیرہ گناہ محف فرما بار الہ ہر قدم تے باہمی سرکار دا قرب نصیب فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجا تے بہران دا ہوئے حتحسان گناہ گاران دا ہوئے یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت قائم آل محمد علیہ الصلاة والسلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوة امام سعادی فرمین دے جڑا بندہ سرزاد تھے خوشوں کے درود پڑے اندھر رزق ج کم ہی نہیں آسکتی بلند سروات اللہ علیہ الصلاة والسلام جزاک اللہ ایک سلوات اپنے اپنے مریضہ دے شفاہ بستے عزت حسین ابن علی تے تلاوت فرما اللہ علیہ الصلاة والسلام اللہ علیہ الصلاة والسلام جتنے تشریف فرما ہو جا کھل ہوتے ہو کسے بھی مقام تھے خوشوں خضون آل ایک سلوات اپنے اپنے مرہمین نو یاد کر کے اندھر بلندی پر جات وزتے حدیعہ فرما اللہ ہم صلی اللہ محمد وعالی اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وزتے ایک سلوات عزت ابل فضل الاباس اللہ ہم صلی اللہ محمد وعال محمد واجل ولی کل فرج اجازت ہے جی گفتہ گود آغاز کری جو ماشاءاللہ پوری دنیا تو کافلے منزل کربلا دی جانب روان دوائن عربائین سید شہدہ وستے دعا بھی کرے آئے کوئی کچھ زائرین نو پریشانی آرہی ویزا دے معاملے ویچ اراک امبیسی تو اللہ ظاہرین دیا مشکلہ آسان فرما پوری دنیا چھو لوگ جا رہے ہیں کربلا ہر ملک دا بندہ ہر ملک دی نمائندگی شکلہ وکرییں وکرییں ہو سگدی ہیں ثقافت وکری وکری ہو سگدی لباس دا انداز وکھرا وکھرا ہو سگد ہے لیکن منزل سارے ہیں دی ہے کہ جسنو حسین آکھ دی ہے مولت ورزنگی بڑی مہربانی تو جیڑے لوگ نہیں گئے مجدہ کربلا مولا اران میں ایک مشورہ دینا چاہنا ممبر حسین علیہ السلام دے توسل لال کے ایک واری کربلا پہنچو کوشش کرو اپلیکیشن دیو درخواست دیو تھوڑا جہا روح نجھکا کے دیو آجزی اور ان کے ساری نال کربلا مو کر کے چلو تن دو دفتر بھی دس دینا جتو فوری قبول ہو جاسی دو آچوں جیڑے دفتر ج پہنچ جاؤ رابطہ مرکز سارے ہیں دہکے مسلط بے کے دی لو توڑی مرضی غازی دے اللہ میٹ کھلو جیڑے مہربانی جنہ کربلا جان دے رادہ رکھ دے بولے نارے حیدری مالک زندگی درہ فرماو تو زیارت جزاک اللہ کربلا مولا کربلا انسان دا مزاج تبدیل کر دین دیئے کربلا انسان دی زندگی نو بے اینہی سیرات مستقیم تے قائم کر دین دیئے تو اسی کی سمجھ دیو بھئی زواری پھیرا مارن دا نا ہے بندہ زواری تے گیا ہے تو زواری تو واپس آیا ہے تو بندے دا اٹھن بان دست دا ہے کہ بھئی حسین دا سلام کر کے آیا ہے بولنا جوانو اللہ کربلا ہوئی کھاوے جوان نہیں دی بادت دا لطف ہوندھا ہے یا علی یا علی یا علی مدد میں اپنے بیرہ مزتے جوانہ مزتے بزرگ سون ہی نہیں بھاگے جیٹے میرے جوانے انہوں آکھ رہے ہیں کوشش کرو کربلا پہنچتو تو اٹھے سامنے زندگی دا ایک پورا میدان ہے تو کربلا زندگی نو تحفظ عطا کر دی ہے اگر ایک بندہ امام حسین علیہ السلام دی توجہ چاہنا جی روزہ شبیر علیہ السلام تک گیا ہے تو جو واپس آکے اچھی گفتگو کرنا شروع ہو گیا ہے تیز سے چسدہ کمال نہیں روزہ حسین دا اجاز ہوئی ہے آئے 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 بھائیو اگر ایک بندہ ذریعہ آکا امام حسین علیہ السلام تے پہنچے آ سلام کر آیا تو امام حسین علیہ السلام دی ذریعہ اجازے کو انسان دی رحمہ تبدیل کر دیں دیئے اجازے مولا دی ذریعہ دے اثراتن کوبہ حسین دے تلے جیڑیاں لہران نہ لہران اچھا جیڑے جان دے ہو ضرور بلے ایدویں میں اگلے جملے سمجھا لے ساں کوئی پتہ بھی ہے بھئے کیڑی کیڑی اس تھی ذریعہ حسین اللہ کے کھلوتی ہوں دیئے تو جس مقام تے ایسی ایسی ہستیوں ہوں میں تو جو اتھے تیرے میرے جیو جب گناہ گار بندہ بھی نال لگ جاوے تو لکڑی نال لو آوی آہ بولیں کوئی بزرگی بولیں مالا زیچہ میرا بھائی مالا زندگی کرے لکڑ نال لو آوی میں ایک بڑا جملہ آکھ ہے ممبر دی دنیا ہویا کل لیے تو اسنو ضرور رکھنا چاہنا جنابِ حر علیہ السلام تو وڈا جدو علیہ السلام نہیں بنے آن بولو کافلے وے چکیڑا فرد جس دت دل نہیں دکھایا حرنے منزلِ شراف تو کربلاتا ہی تدامی دی راتا ہی جتنیاں شہادتوں یہاں پانی بند ہویا جنگ تی نوبت آئی اس سارے میں جڑا مین کردہ رہی اور ہردہ آئی لیکن حسین ابن علی نے ایک پالیچ پالیچ علیہ السلام کر دیتا پتہ نہیں کون سمجھے ہرنوی تاں مافی ہویا کھلو تاں کربلا بیچ ہویا اے زمینِ کربلا دا اجازے سیر نہیں آلانا سبق سران نہیں آیا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اے زمینِ کربلا دا اجازے جداک اللہ بسم اللہ لبیک یا حسین خلو تا کربلا چاہیے خلو تا کربلا چاہیے تمہیں تاریخ اج پڑے ہے جس دے اتنے گناہ ہونے کے زمین اس دے گناہ دا بھار نہ اٹھا رہی ہوئے اس انہوں چاہیے دے کربلا جا کے چھپ جاوے اللہ نے اسرِ عشور جیو مرحبا بڑی محبت نال نام علی تلاوت فرماؤ اے دری آلی اسرِ عشور اللہ نے تن وعدے کی تن سید شہدانال اے حسین ایسا سجدہ بڑے بڑے عاشق کربلا دے ٹبے تے کھلو تے جنہاں اکھاں دے پٹی ہوئی بننی ہیں ہاتھے چھوڑی ہوئی چاہیے جنہاں خون اچ بے کی بھی تصویح کیتی ہے جنہاں آگ دے اندر بے کی بھی میری تصویح کیتی ہے او میرے عاشق بھی ان جیڑے آرے چل دے رہے ہیں سیرتے آرہ چل گیا ہے حسین سارے نو حیران کر دیتا آہاں چل جھولیاں بھر کے جاؤ حسین ابن حیدر ایسا سجدہ ایسا لا علا نو بلند کیتا قیامت تا کوئی اس دی زد چاہی نہیں سکتا جا پھر میں اللہ تیرے نال ویکھنا عشق دی تار ویکھنا روح اللہ ضرور سمجھ سی تار ویکھنا اللہ اور حسین علیہ السلام دے عشق دی تار ویکھنا محبت دا مزاد ویکھنا تے خالق دی اتا ویکھنا مزاد ویکھنا خالق پیاد ہے حسین جا میں ترہی نام تن دے رہی ہیں پہلہ ہی نام میں تیری مٹی شفا رکھ سنی مل گئے حیدری میں تیری مٹی جزاک اللہ جیو مٹی شفا رکھ چھو دوسرا کوئی تیری قبردہ پتا پچھدہ پچھدہ کربلا آ گیا کوئی تیری قبردہ پتا پچھدہ کربلا آ گیا اور تیری قبرد تک پہنچ گیا اوہ جیڑا گناہ گار ہو سینہ میں زندگی دے گناہ ماف کر دی آئے 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 تیسرا وعدہ خالق فرمائے حسین تیرے قبہ دے تلے گمبت دے تلے جو دعا منگ سی میں اللہ قبول کر سوں اے میں نہیں لوگ روز جوگ در جوگ کربلا جا رہے عجوی کربلا اگلے مہینے کربلا عشورہ کربلا عربین کربلا رمضان کربلا کربلا کلام کر دیے کلام کربلا لا زوالے کربلا اور بے مشہالے تو اپنی زندگی ہے نو اکواری کربلا لے پاسے موڑو کربلا دنیا دی ریش موت سامنے کھلوتی ہے انسان لا پروائے ہر ساں مولا میر علیہ السلام فرمائے ہیں ہر ساتھ ان موت دے قریب کر رہے ہیں ڈیگے روی ہوئی کھلی ہے تکالبی موت دی شروع کر دیتی اللہ خیر ہی کرے سنسو جناب امیر علیہ السلام فرمائے ہیں بھئی ہر ساتھ ان موت دے قریب کر رہی ہے ہر دے ہڑا کارے چوہک دے نکل دا جا رہے ہیں تو انسان موت دے کربے چھوندہ جا رہے ہیں تو جوانوں ذہن اچھ رکھنا اپنا ٹائم کٹو اور اگر کوئی آنکھیں میتہ نہ کوئی ایسا گھر ہے نہیں گھر دے گھر پنج افراد دین تو تین موتر سائیکل تک ہرے چھو سڑنا میں تو ایسا نسخہ دسو ہوں جس تے ہو سکتے توڑا ذہن کلک کر جاوے اور یو گلتو ان لے کے کربلا چلی جاوے یاد رکھنا جتنا اچھی کمپنی دے موتر سائیکل خریدنے تے خرچہ آنڈا ہے بس اتنے چھ بندار جنت واجب کر آکے کربلا چکا ہے سمجھے نہیں جواد ہو علی ان ولی اللہ نارے حیدری اتنا ہی خرچہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی اتنا مشکل درخواست دینی پوسی روح مزاد سات مارنا کرونا روپے بھی ہو میننا کربلا دی رہا نہیں سائی نظر آنڈ دیندے مطا کوئی سمجھے بھی میں پیسہ نہیں ہے تو مطا نہیں جا رہا نہیں 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 کربلا لی گل پیسہ تہی نہیں اے سائیاں دی منظوری تے اور اللہ دے جہانچ واحد سفر کربلا ہے مستطی تے حج واجبے شیئے سننی صاحبان استطاعت ہے تو اللہ دے حج دے آ استطاعت نہیں تو کوئی گل نہیں اللہ دے تو اپنی روٹی پوری کر بیوی بچیا دے خیال رکھ والدین دے خیال رکھ کرشتہ دارا نہ خیال رکھ ہاں کچھ بچ دن سارے واجبات ادا کر کے پیسہ بچ دے تو صاحب استطاعت ہو گیا تو پھر تو آ جا پھر میرے کل آ جا اور بندی تے صلاح ہوئے بھی میں پنج لکھ ادھارا چاہ کے تو مکیوں پھیرا مارے آمان تو اللہ آمال سمیت حج چاہ کے موہ تے مارسی بھئی ادھارے پیسے نالتہ حج ہوندہ ہی نہیں ایڈی ویڈی عظمت زیادت سیدو شہدادی مصوم فرمیدن بندہ ادھارے پیسے لہے کہ کربلا جاوے جاوے ضرور انہیں آمڑ تو پہلے کرزے دہ بندو بس حسین آب کردے سے شاہ لکھ کربلا دی زیادت نصیب ہوئے علیہ ویڈی اللہ نارہ حیدری آج ریتنا بڑا ہے آج ریتنا بڑا ہے سیدو شہدادی جدو پہلا انسان تڑپ کے وسائل و شیہ جا کے پڑھنا کیا مقام ہے اور امام علیہ السلام فرمائے کہ اجے ایسی کربلا دے فضائل پڑے نہیں جی ایسی کربلا دے فضائل تو پردہ ہٹا دے ویئے تو دنیا شوق زیارتیں قبر حسین ابن علیہ تڑپ تڑپ کے مر جاوے تو اجے پردہ ہٹیا نہیں تو یہ محراج کی محراج ہے وسائل و شیہ اچھدیس موجود ہے اربعین تھے انشاءاللہ میری زندگی رہی تو میں بھی جا رہے ہیں اور میں جدو پہلی واری مشیق کی تھی ہے نجف تو کربلا مولاد جانب تو اس حدیث انہوں پورے رستے وچھنا تن تن زبان ترانسلیٹ کر کے لایا گیا حدیث کے لیے جدو امام فرمائے دے بندہ ایک قدم زیارتیں حسین ابن علیہ وستے گھاری چوچائیں دے لوگ کیوں پیدل سفر کر دیں ایک قدم جدو زریعہ حسین علیہ پاس سے چاندہ ہے سیہا تائید قدا کر دیں تو اڑے امام دا فرمانے ایک قدم جدو زریعہ حسین ابن علی علیہ پاس سے چاندہ ہے تو اللہ فرشتن واد ہے ایک قدم دے بدلے چوی ہزار حج دا سواب آئے 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 شاءاللہ کربلا جاؤو بے جنہی تھے بے کے تائید کیتی ہے اور پھر اسے قدم تے چوی ہزار عمرے دا سواب بندیان دراصل وچھلی گال دی سمجھ نہیں آئی اللہ رحم کرنا چاندہ اپنی مخلوق تے بندے آجر سن کے گھبرا ہیں ایک ہمیں ہو سکتا ہے کتنے حج بچائیں حسین ابن علی پہنتی لاکھ بندے تے ہونہ حج کیتا ہے ایس سال پہنتی لاکھ بندے تیسان اکسٹھ ہجری توں مارو دھیان چودہ سو اکتالی ہجری تے کتنے حج بچائیں حسین اور اللہ جدو بھی زواری حسین دا عجر دسے ہیں محبوب دی زبانی یا آئمہ دی زبانی تو اللہ نے غلام ازاد کرنے چنین دسے ہیں نیکی ہیں چنین دسے ہیں حج اچ دسے ہیں حج اچ دسے ہیں خود رسول خدا نے موجو چمیں حسین دا تے حضرت عشق پوچھے یا رسول اللہ ایڈا پیار حسین نال فرمائے جڑا کربلا جاکی دی کبر دی زیارت کرسی نوے حج دسلام میں محمد را پیانا دے صدقہ سارے بولو سمجھے دھنا بشم اللہ حیدری اتنی عظمت ہے اور پھر اجیز اتنی حدیثی ابتدا ہے پھر ہر قدم تے چویت پتہ کرے ہے جیسے ایک حج کی تو وہ کتنا زور لگ دے حج تے عمرے تے کتنی مشکہ تے کتنی جان اکھی ہون دیئے پھر بھی پتہ نہیں قبول ہے یا رد دے واہ حسین ابن حیدر تیرے کیا کہنے امام علیہ السلام فرمائے نے ایک قدم تے چوی ہزار حج دا سواب پھر اسے قدم اسے ہی قدم تے چوی ہزار عمرے دا سواب پتہ لگنا زیارت تے حسین ابن علی دا جے تو معاشر دا پیڑ لگ رہے ہیں مت فکر نہ صرف بلند ہو سرن جو بھی گیا روزہ شبیر تے درد شبیر نو دل لچ رکھ کے محصوم فرمائے دن سفر کردہ کردہ جے تو زائر کربلا پہنچے اور کوبہ حسین دے تلے گمبہ دے تلے ایک پل رک کے باہر آ جاوے اللہ دا ہے میں نے اپنی عزت دی کا سمیں مجزوار نو بروزہ معاشر تین لکھ بندے دی شفاعت دہاق دے سان جستے جہنم واجب ہو گئی توجہ ہے جا کوئی نو حسین بارشاہ علی شہ حسین علی شہ حسین حسین علی مار کلے قرآن نارائے حادری کچھ بھی نہیں موسم بالکل ٹھیک ہے شکرِ ہوا اندر لگی ہے گھبرا گئے ہو توجہ چانہ بھائیو تو جیڑے لوگ اس دفعہ جا رہے ہیں بلکل کلیر سارا موسم تھوڑی بالی ہوا لگنی چاہے دیئے تو ہواوی تو اڈنال کربلا دے فضائل سنن کے مست ہو رہی مولا تو اڈویڑے عباد فضیلتی ایسی حیدری اور بھائی ہوا ماں سکھ دیا روزہ شبیر نال تکرامن مست فضامہ لون دیا فرشتہ روزانہ ایک ہزار فرشتہ ذریعے اسے چار ہزار دی بھی روایت روزانہ ذریعے اسے انتیار جیڑے آج جا ہے نا وقت اس دی قیامت تک واری نہیں آنے اور جو تو فرشتہ واپس پہنچ دن تو فرشتہ فرشتہ پہنچ دن آئی تو اڈے کلو ایسی خوشبو آ رہی ہے ہائے ہائے جیڑی پہلے کدھی محسوس نہیں ہوئی تو فرشتہ جھوم جھوم کہ آدھے نصوی حسین ابن علی دی کبردہ وہ سال ہے کہ آئے کربلا جاؤ تو کوشج کرنا امام ششم فرمارن کربلا جاؤے مومن کربلا جا تو گوست نکھاوے آج کل تو بڑے بڑے پیکج دے رہن سالار ترے ٹیم کھانا فلانا کھانا فلانا کھانا امام اس دی ممانت کر رہے مولا پہ آدھے کربلا آؤ تو گوست نکھاوے آئے کئی جنازے ایسے جنان دیتے کفن کوئی نہیں بس میں شد کے ہو جاؤں بہت دردالے لوگوں شام ہو گئی یہ میری مرضی ہے کہ میں بالکل دس پدرہ وی بٹ پہلے پندرہ مٹ پہلے میں چھوڑ دیما مجلس کیونکہ ہر سال میں مسائب دے وقت پہنچے آخری مسائب بھی پڑے تو بھائیاں نے حکم کی تا ہے کہ دو چار جملے فضیلتیں بھی تمہیں ڈیوٹی پوری کیتی ہے اللہ تو انکربلہ لے جاوے پھر دعائے میری تسی ہزارہ میل دور بھائی کے انجرون دے ہو جو تسی اکھا نہ لو جاوے ایک سو جتے پیو مریندہ رہا تھے دھیاں جو تسی اکھا نہ لو جاوے ایک سو جتے چادرہ لوٹی دیا رہی جاتے سینے تو تسی اتھے جا کتنا میں بھیڑا دے پردے قربان کر دے وان کربلا و جا کے مولا فرمیدن کوئی کنگی نہ کرے کنگا سیرج کربلا چھ نہ کرے تیل نہ پاوے مانگ نہ کٹھے کربلا جاو پچھے آگے یا مولا اندی و جاو او میں صدقے ہو جاو امام آدن کئی بنرے ستے پہن خواہ او میں صدقے ہو جاو شرم آکھ نہیں آخری وہ کانے مگی تو اللہ تو نجر عظیم عطا کرے پتہ نہیں کس ٹائم دے آئے او دھی یہاں بہنا مہمالک مالک تو انتحفظ عطا فرما میری دعا کربلا مظلوم کربلا اور مولا فرمائے تین دن تو زیادہ کربلا نہ کروے خوشہ انچاند چونکہ تین دن تک صرف حرم تو اپنا کمرہ یاد رہا اندھا انسان تین دن آدھے بعد پھر سوچ کدیش بزار کدیش بزار کدی دن نہیں تو اسے انچاند نہیں جیڑا میرے کول آوے نا وہ میرے بغیر کدائن جاوے ہی نہیں تو میں مشورہ دیسہ جیڑے اس دفعہ جا رہے ہیں نربائین تھے یا پہلی باری کربلا جا رہے ہیں نو زیادہ وقت زریدے اندر گزارے ہیں زریدے اندر گزارے ہیں زریدے اندر بھمیں اگر زرید ساری رات بھی کھلونا پہ جاوے تو سامنے قبر کس دی جدو زرید کل تسی پہنچ جاؤ پھر زرید نال بے کے بلکل سارے دکھ حسین نو اپنے سڑھا دے ہوئی وقت ان دکھ سنے دیں ایک لمحہ احساسی میں پورے یقین نہ لاک سکتا ایک لمحہ احساسی جدو تن لگ سی کوئی ہے جیڑا تیری گل سن رہیا ہے جدو دل یقین جاوینا وقت زرید مطح مار کیا مولا تیری دیاں دے بڑے ارو مولا تیری شام تائین اللہ علی بہن دے بڑے ارو جی واب آشد کہ جو جوان بیٹھا جو دوسری جا رہے وہ مولا دی زرید ہاتھ رکھ کیا مولا تیر داڑی لان دے علی اقبر دے بڑے اپنے سوار لبدا لبدا چودہ سو سال تو لبدا بدہ چودہ سو سال تو لبدا بدہ چودہ سو سال تو مجمع چاہ کیا دے کسے بیٹھے جو کدہ اکبر دوا بھالت دعا منگوش اللہ سوار مل مل میں صد کی ہوا جوان میں ویڈا وص اللہ میری دعا آئے شام حوان علی ایک مائن کردہ جس مور علی دی ادھی دی اس وفا دی حد مقاد دی ویڈا آؤ گیٹ تو بار تک مخلوق صرف اس دے احترام اس دے حیاء اس دے انتظار کہ حسین ابن علی دی سواری آنا دنیا دار بندے دی سواری آوے تو اس دی سواری کتنا انتظار ہوں جن جنت دا سردار سواری تو اسے دی نسبت حسین ابن علی آل تو سار سواری دا سلام کرن آئے آؤ میں اپنے سنی بھرا ون دا سن کربلا کی تا کی یہ ہائے کرک رومن آلے آ جدو حسین اس دی زین چھائن تے اے مو پچھا کرک وید آئی حسین نو ہائے کرک رومن آلے آ تے جدو تیر لگ دائی نہ ٹھوا دائی شال غازی ہو بیا مرحبا مرحبا شال اللہ پڑا گا مید دائی نب جی نو کرا اور ازاداروں میں دوسری روایت پڑے دوسری روایت کہ اس دی مرضی آئی حیک واری بھین بھرا دا چیرہ ویکھ لوے لیکن جدو حسین نو پک لگ گیا نا بھین بھین لے گیا تے بھین مر وے سن ایک عدف دا جملہ جوان واق نا چان حسین کرب لادی زمین نو ماد جولی سمجھ کے لے بیٹھ جزا کاللہ جزا کاللہ جزا کاللہ نیرے دار لوگ تشریف فرماؤ حیوان ہائی لیکن مارفت حسین دی چان میں گھنٹے دا پیاس سا وی ایک سو وی میلا دا کم از کم ایک دن دا تھکے ہو یا بھی آئی اے گالے جیڑی سانو گھار نہیں پی جان دین دی جدہ پتہ لگ سنا حسین لہ گئن بجدائی تے اپنا مو حسین دے پیران تے رکھ کے پیاد آئے آپ لتھ ہیں یا میری کوئی گلتی ہے نال مومن تے حیات گوا ہو جا سید آئے آئے ہو جا ساری رات مرحبا 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 میرے بازو کوئی نہیں اگر میرے بازو ہو میں آئے مدین ما چاہ دیا یہ میدارین قربان کر دی سید فرما آئے 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 گلوی کردہ آئے تے اگلیاں گوڑیاں لا دی تی اگلیاں گوڑیاں لا کے پیاد ہے مولا ہک وار میری ذہین چھا گلوی کردہ جا رہے ہے روندہ بھی جا رہے ہے مولا تے چیرے الوی کھی جا رہے سارے دہائے نکل جانے ہیں درد دی جملے حسین آدھ کی نظر مت رکھے انشاءاللہ ماول نصیب ہو آج پتہ لگ گئے تیری ماں کیوں آدھی آدھ مولا میں ہر منظر تے سوچ دارے ہاں حسین کول تا ہر میرے بھی رام آدھ آج جو چادر جوانی نصیب ہو نمی روی آج جو چادر تے آج جو جاؤ نظر آ رہے آج پتہ لگ گئے تیری صدی کا ماں کیوں فرمایا مولا میں پشری گوڑیا ملا دینا ہی کبار میری زین تے آ امام فرمایا تکلیف نہ کر جنان دا عباس لتھ میری کمر ترٹ گئی ہے ریر ریران دا زور ہون دے نا ازادار ہو نہ پڑا جوانی جوانی مسائدی تجملہ کھنا چاہنا سید آدھ سر پر کچھ کرنا چاہنا تھوڑا گوڑیا جھکات نیڑے ہو میں ترٹیوں ہی بائیں ترے گالج پینا مات مین آل گالے سید آدھ بس اچھے پہنچا دے جیتھے میرے اکبر دلاج پہی ہاں میرا مولاد یا دی ہائے نکلی اس کے رحم فرما سید آدھ امی اکبر تو کچھ آم بچ سید کی حال ویلال مرحبا مرحبا روندہ تے بلیندہ نہیں سید آدھ جا حسین ابن حیدر دہ ترے نال واد معاشر تک ضربہ میری پڑھی سند منتہ میری دھید یا پڑھی سند شبی تیری بنسی سمجھے چاندہ اے میری دھیا ماما بھینہ کا زادیا انت مغرب را چھو جاسی اے کیوں بہے کے پیروں دی سید جا میں تیر نال واد کردہ میرے منہ نہ نہ لی مسکور جن گلی اند پتہ نہ ہو سی سید دی تیری زیارت نکل لی سی کچھ دیا ودی سڑکیڑے پاس ہو آمڈ حسین در آمڈ 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 سید آمڈ چار سالہ سی آمڈ آمڈ سی جن تیری واگ نب کے کھے سی میں لہائی سکینہ دا بابا جزاک اللہ مرحبہ جوادی نصیب انہیں نو لک حسین مارن لے نو لک نو لک مارن آلے دس ہزار دیوار دس ہزار دیکھ لشکر جس نے دیوار بنائی پہلا وینڈ کر رہے مظلوم کربلا دے مو بار آلے پاس کانڈ حسین آلے پاس بیچ نو قاتل کوئی تیر مار دے کوئی نیزہ کوئی تلوار جن کالی لباس جوان بیٹھ جن کوئی دس ہزار علی بڑا بڑا مسائب کوئی اندر نہ جب تک حسین بن علی دس سر کٹ کے سنیزہ تین چار دے ہوئی تو بڑا سوکھا سنے دس ہزار علی دیوار دکول آکے دھی پہ پھوچ دی کسے میرا بابا ریکھے ہے او میں شد کے ہو جا آئے زالم نے تیر مارے آہ جن تیر جا کے لگ گئے وہ تیرا بابا ہے رومان علی حسین بن علی نے سر چایا اور دھی جوان این اس وقت آئیے جدو قاتل سر پہنچ شاہ اللہ کوئی دھی پیعو دائے رنگ نہ پیعو تو روپ دھی سامنے دھی موک دھی دھی کوئے کھیڑ رون دو جن کئی نقصان ہوئے رومان علی جی میں زخمی دھی تے نظر شبیر دی فی اکبر تے باس جناز تے جن نہیں بولے دین بچی ہے یا مرحبا سید داد جن اگ مارن میرے پتران جن زخمی میری دھی صدقی او جان رن کہ مر گئی میری نب ویسی شل تیرا دین بچ کو وی ہائے کر کے رومان علی دھی بابا خدا نال پہ کر دائے ملکہ زنجبار متقلم بالقرآن اتنب کی پیادی یا والجلو تیرے بابے دا آخری ویل او کا ویل تو کوئی دھی شل پی عوض ہے ویل نو کے تور تاگا پہ یہ بابے آل تیار شل مو کر کے پی دی گئی تیرے نال ہم کلام ایک واری بابے نو آک میں بلا میں دس سنے بابا جد و دزین تھو لت بہن دی وال کھل گئی میرے اللہ ایک ویری میں بچنا کوئی نہیں بابے میں بلنا نہیں شام ایک ہیک واری بابے نو آک ہیک واری میں بلا وے کون جن دی ہائے نہ نکلے میرے شیعہ سنے بھرام اوہ حسین جس نو چند نبی تھک دے نائن چوتھا قدم دی چاہے یا جبرائیل حسین دم دہ اللہ دے بس کر میں راضی جو لکھا منہ لکھوا جو منوہ بڑی منوہ لیکن جلدی کر اوہ راند وال کھول گئے حسین جلدی کر دھین واپس بھولا لے سیدہ دے واللہ میری شام دی قید بچڑی سیدہ دے واللہ اینا تیرا اکبر لہا سیدہ دے واللہ مینو بھرا وکان کھین پر چایا روان آلو اینو دھی ٹوری یا کئی زالمان تیر چھوڑے کر سو برداش تیرا تو پہلے حسین دھی نو چایا میرا مات میتے سوال تیر کی دے لگ دین جدو تیرا میں حسین دھی نو بچا اش سوال بھرا نشی گو او تیر حسین دی پوشتت لگ دے جدو لے تیرا دھی دھمک دین سوال نک نک آت دار دل را کیا دی اکبر دا بابا اید سا مار آل کون سوال پڑ لما تُو برداد کر لما سید آد سکینہ مار آل مسلمان نک نک آت مان کے پیاد یہ بابا مسلمان چاہدو کیوں مرے دیر سید رو کیا دے سکینہ ساڑی ماد آن زہرہ مرحبا مرحبا اللہ برسا قبول فرمائے جی لک وی آ کرو مان لے کان پیچھے شمر کمی نا پیو دی گل پی کر دین یا کان پیچھو شمر کمی نا کوئی جی دا غریب ہو وے ہاتھ نہیں بند وڑا پیرا لے ہاتھ گنہ گار پر میری بھین بھیرار آد نہیں کر دے جتنے کڑیل جوان بیٹھو میں کربلا جاریاں تو اڈکان ذریچ دعا ممسا لیکن ایک حکمی جوان نا دیکھ جاریاں یا زندگی وے چلی دیا دیا نچا در رو 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 یا مر جائویں بھول کے شراب نہ پی بھی جدو قاتل آیا ایک اتھنار شراب ماتم جہ دے علی دیا دیا مرحبا مرحبا جی نو کرا حج نجوڑو میں غلام او میرا ویر میں در این قربان کر دی وان دی یو جی اطلا جتی پی دیا بائی دی گار لے چاہی این تر بے سید رو کیا دے ٹر جا میری موٹ گئیے جوانوں بن سڑیا ہے میری موٹ گئیے رو کیا دیے بابا اے مارسی میں مندہ کرسا رنہ حسین دے دھی دے آج میں دے رو رو کیا دے میں غنیب تارا مرائی بیٹھا ہے اس بن برباد وچالے سیدہ دے اہو آگیا ہے یا حسین جہنے روب کنو نیمہ وابال سمحالے دید حچم کے فرمایا اے ظلم کرے سی تین اوف نہیں کرنی ہائے مان پی او مظلوم دیگا لے سیدہ دے او پتہ راہے نا تینوں پرچھا دفناوا جو ربانج فیضہ دے نالے سامنے راہ بڑا موکدہ گوایا گیا ہے جگہ گوٹی لاؤیا حسین رو کے اکھیا نالا پاسا میری موک گئی ہے تیری ہر کوششا بیکار او میں لہزے دا مہمان بیٹھا بھونے چل ویسی تلوار مغرب ہوں وڑا لیے اسی کی ودروں میں آکار قتال نما زنو زوہر ویلے ہائے ہے دیتیا سر دی شما رہ زہانے لا خون سادات دا وردیاں تے اٹھے لوگ نما دے کانے سیرت ماتام دا پرسا بڑی آن جوان خیام لے لیڑے ہائے اپھے یک دم شولے بھادے تے جدو شانیاں خطاب